اسلام علیکم دوستو میں یاسم سوئلہب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے ہی درد اور تکالیف اس کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں یوں تو ہر دردی تکلیف دے ہوتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ تکلیف دے درد کمر کا درد ہوتا ہے عام آدمی تو اس کی شدت سے نہ ڈھال ہو ہی جاتا ہے اگر یہ سخت جان پہلوانوں کو بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کی شدت برداشت نہیں کر سکتے یہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے کمر درد ہو جانے کی صورت میں انسان اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دکت محسوس کرتا ہے اور یہ درد ایک اچھ بلے انسان کو کمزور اور ناتما کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر پر لگ جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں کو صحیح طور پر انجام دینے کے قابل نہیں رہتا ایسے افراد جو زیادہ دیر بیٹھ کر کرسی پر کام کرتے ہیں وہ کمر درد میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے افراد جن میں یوروکیسڈ کی زیادتی ہو انہیں بھی کمر درد کی تکلیف ہو سکتی ہے جن حضرات کو کبز کمر درد ہو وہ کمر درد کی تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں یا ایسے افراد جن کے کمر کے موروں میں خلا ہو جائے انہیں بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے ایسے افراد جن کو گردہ میں ورم ہو یا پتھری ہو انہیں بھی کمر درد ہوتا ہے یا جن حضرات میں احتلام جریان اور ایسی خواتین جنہیں لکوریا اور بند شہیز جیسے مرز کا سامنا ہو انہیں بھی کمر درد ہو جاتا ہے ناکس اور غیر متوازن خوراک کھانا بھی کمر درد کا سبب بن جاتا ہے ریڑ کے موروں کی خرابی بھی کمر درد کی وجہ ہو سکتی ہے جن افراد کو کمر درد ہو وہ گوشت چاول چکنائی والی غیزائیں کولہ مشروبات، فاسٹ فوڈز، دال ماش، بیکری مسنوات اور بادی اشیاء سے مکمل پریز کریں روزانہ ہلکی ورزش ضرور کریں جس کی وجہ سے مرز پیدا ہو وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں درد والی جگر پر گرم ٹکور کریں نرم بستر کی بجائے سخت بستر کا استعمال کریں بیٹھتے وقت کمر کو تکیہ کا سہارہ دیں ضرورت سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں بار بار سیڑھییں چڑھنے سے باز رہیں ورزش کے ساتھ ساتھ یوگا کے آسن بھی اپنائیں اگر سردی کی وجہ سے کمر درد ہو تو میتھی دانہ کے پتے عبال کر پیئیں یا پانچ گرام میتھی دانہ روزانہ پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ درد میں افاقہ ہو جائے گا سات عدد انجیر اور مغز اخروٹ کھانا بھی سرد موسمیں کمر درد سے نجات دلاتا ہے اپنی غزہ اور طرز زندگی بدلنے سے بھی کمر درد سے نجات مل سکتی ہے یوروک ایسڈ کی زیادتی کی صورت میں ماجون فلسفہ نصف چمچ صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ کمر درد سے نجات مل سکتی ہے اگر کمر درد قبض کی وجہ سے ہو تو گلکان پانچ تولے ایک گلاس دودھ میں ملا کر لے لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو کمر درد سے نجات مل سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ڈکٹر آسم حربل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیچھ بنوئے ڈکٹر آسم حربل کے نام سے اس سے بھی فالو کر لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ